بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ حَيْوَانٍ أَوْ رُوزٍ فِي الزِّمَّتِ فَقَزَالِكَ الْجَوَابُ وَوْ اور اگر شادی کی کسی جانور کے مہر پر یا ایکی سامانوں کے مہر پر مہر کیا رہے گا سامان رہے گا فِي الزِّمَّتِ جو زِمَّے میں رہے گا اس کا مطلب یہ ہوا زِمَّے میں ہونے کا کہ متعین نہیں کیا اشارہ کر کے کہ یہ جانور رہے گا یا یہ سامان رہے گا اشارہ نہیں کیا تو اس کو بولتے ہیں کیا زِمَّے میں چلو میں تم کو ایک جانور دوں گا مہر میں لیکن صرف جانور کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے جانور میں گھوڑا بھی ہے جانور میں گھدھا بھی ہے بکری بھی ہے پانچ ہزار والی گھوڑا بھی ہے لاکھ لاکھ روپے والا تو بہت دکت ہو جائے گی نا تو صرف جانور کہنیس کام نہیں چلے گا جانور کہے جانور کی جنس اور نو بھی بتا دے کہ کونسا جانور رہے گا تو مثلا کہہ دیا گھوڑا تو اب صحیح ہے یہ نہیں بتا یہ گھوڑا یہ میرا گھوڑا جو بجھا ہوا یہ گھوڑا اس طرح نہیں کا بس یہ کہا کہ میں ایک گھوڑے پر تم سے نکاں گیا تو جہالت تو ہے اس میں بھی جہالت ہے اس میں بھی ابھی کیسا گھوڑا گھوڑا بہت مہگا بھی آتا ہے ہلکے دام کا بھی آتا ہے ایک لاکھ روپے بھی آتا ہے اٹھارا لاکھ روپے بھی آتا ہے بیس لاکھ روپے بھی آتا ہے تو اب اس صورت میں کہہ رہا ہے کہ اتنی جہالت تو آئی اس میں لیکن مہر کے معاملے میں اتنی جہالت برداشت کی جاتی ہے اب رہی بات کی ٹھیک ہے جہالت جب ہو گئی تو ظاہر سے بات شوہر کم قیمت والا دینا چاہے گا اور وہ زیادہ قیمت والا لینا چاہیے نہ ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا اس جہالت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو متوسط قسم کا ہے وہ آٹومیٹک واجب ہو جائے گا جو متوسط قسم کا ہے وہ آٹومیٹک واجب ہو جائے گا ایک ایک لاکھ روپے ایک بکرا ہے دوسرا دو لاکھ روپے کا ایک جو ڈیڑھ لاکھ روپے کا تو ڈیڑھ لاکھ روپے والا گھوڑا وہ واجب ہو جائے گا بات سمجھ بھائی صرف جانور کہہ دینا کافی نہیں ہے جانور صرف اگر کہا مطلق تب کیسے اس کی آپ ترائین کریں گے بہت مرحلے ہوں گے اس کے نا تیس و جاتھ مہرے مسل ہو جائے گا اس صورت میں لیکن جانور ذکر کیا اس کی جنس بتا دی گھوڑا ہے اسی طریقے سے سامان چلو ایک سامان میں تم کو دوں گا نہیں ہوگا سامان کی جنس اور نو بتا دے کہ اس کی کیا جنس رہے گی وہ سامان کون سا ہے کپڑا ہے پھر کپڑے میں اس کی نو بھی بتا دے تیری کاٹ ہے یا سوٹی ہے یا پولیسٹر ہے یا ریشم کا ہے یہ بھی بتا دے وہ کون سا وہ کپڑا ہے جو میں تمہیں دوں گا یہ ذمہ میں ہے یہ کیا ہو گیا یہ ذمہ میں ہو گیا سامان کی جنس اور اس کی نو بتا دی کپڑا کون سا ریشم کا کپڑا کون والا کپڑا ہے وہ جو تمہیں دوں گا میں وہ نہیں بتایا وہ متعیرہ سارا نہیں کیا تو اسی کو کہتے ہیں کیا ذمہ میں واجب ہونا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر اس نے کیا تو کہہ رہے ہیں کہ فَقْزَالِكَلْ جَوَاب تو اس صورت میں مسئلہ وہی ہوگا جو اوپر تھا یعنی جواب کا مطلب کیا ہوا مسئلہ جواب کا مطلب کیا ہوا مسئلہ وہی ہوگا جو مسئلے کا جواب وہی ہوگا جو اوپر والے میں تھا اوپر والے میں کیا تھا اور اس میں کیا فرق ہو گیا اوپر والے میں یہ تھا کہ اس نے کسی سامان کے اوپر نکاح کیا مگر وہ دین نہیں ہے فِززِمَّا نہیں ہے بلکہ مُعَيَّن ہے دیکھو اس سامان پر میں تم سے نکاح کرتا ہوں اس موبائل پر میں تم سے نکاح کرتا ہوں تو یہ کیا ہو گیا عرض ہوا اور عرض ملین بالعشارہ ہو گیا المشار علے ہو گیا ٹھیک ہے پورے طور سے ملین ہو گیا تو سامان وہ ہوتا ہے کہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے اور دراہیم و دینار متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے ہیں تو پہلا والا مسئلہ کیا تھا کہ متعین بھی کر دیا تھا اس نے کہ دیکھو اس کے بدلے میں نے تم سے نکاح کیا تو اب یہ متعین ہو گیا تو اسے یہی سامان دینا ہے مہر میں دوسرا نہیں دے سکتا ہے اور اگر دے دیا اسے پھر واپس کی بات آئی کسی وجہ سے نکاح فسخ ہو گیا اس کی طرف سے کوئی کمی ہوئی تو نکاح ختم ہو جائے گا وہ اور پورا واپس اسے کرنا پڑے گا تو یہی موبائل جو اس نے دیا کا اسے مہر میں متعین کر کے وہی موبائل اسے واپس کرنا پڑے گا دوسرا نہیں دے سکتا وہ متعین ہو گیا اب رد میں بھی اچھا تو اس صورت میں کیا ہوا مسئلہ جب معین سامان پر کیا تھا تو مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے قبضہ کر لیا اس پر یا قبضہ نہیں کہا کیونکہ اب یہ متعین ہو چکا ہے متعین ہو چکا قبضہ کر کے حبا کر دیا تو اس صورت میں بھی کیا چونکہ یہ مہین ہو چکا مہر کے لیے لہذا وہی سامان اس نے اسے واپس کر دیا بغیر کسی عوض کے عوض کے ساتھ لیتا تو اب اس کے ایسے دوسری ہو جاتی بغیر کسی عوض کے دے دیا تو وہیا وہی مہر واپس کر دیا یا قبضہ کیے بغیر اس نے حبا کر دیا تو قبضہ کیے بغیر حبا کر دیا تو اب طلاق قبل دخول کی صورت میں کیا چاہیے کس چیز کا وہ مستحق ہے نصف مہر اس کے پاس محفوظ رہے تو اس صورت میں بھی کیا نصف مہر کیا پورا پورا مہر محفوظ ہے سبب کچھ بھی ہو امام صاحب کے نزدیک کیا سبب کچھ بھی اس نے حبا کیا اس لئے محفوظ ہوا یا دیا نہیں اس وجہ سے محفوظ ہوا کہ سبب کچھ بھی ہو کیا ہے وہی چیز جو مہر ہے وہی چیز اس کے پاس محفوظ رہ رہی ہے اس وجہ سے کچھ دینا لینا نہیں ہو نہ وہ اس سے لے گا نہ یہ اس سے لے گی تو وہی مسئلہ اس صورت میں بھی ہے جبکہ اس نے معین نہیں کیا ہے جن سے تو بتا دی اس کی نو صفت بتا دی لیکن معین نہیں کیا ہے کونسا سامان ہے تو اس صورت میں بھی چاہے وہ قبضہ کر کے حبا کرے جب بھی قبل دخول طلاق کی صورت میں کچھ لینا دینا نہیں رہ جائے گا یا قبضے کے بغیر حبا کر دے کہ چلو ٹھیک ہے وہ میں تمہیں حبا کرتی ہوں تو اس صورت میں بھی اگر قبل دخول طلاق ہو جائے تو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوگا ہاں اب رہی بات پہلی والی صورت جو پہلے والے مسئلے میں یہ تھا وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے معین کر دیا تھا یہی موبائل تو اب یہی موبائل اس کے پاس محفوظ ہے یعنی مہر کے لیے یہ معین ہو گیا ٹھیک ہے اور اس وجہ سے چاہے وہ قبضہ کر کے حبا کرے وہی جا رہا ہے یا قبضہ کیے بغیر حبا کرے جب بھی کیا ہے وہی اس کے پاس محفوظ ہو رہا ہے تو اس میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہی مہر اس کے پاس عین مہر محفوظ ہو رہا ہے لیکن اس صورت میں تو ابھی متعین ہی نہیں ہے اس صورت میں ابھی متعین ہی نہیں ہے تو جب ابھی متعین نہیں ہے تو اگر حبا کر دے وہ قبضہ کے بعد یا قبضہ سے پہلے تو پھر کیسے یہ کہا جائے گا کہ نہیں وہی مہر اس نے واپس کر دیا جو مہر ملین ہوگا تھا کہاں ہاں وہ اس طریقے سے ہوگا کہ یا تو اس کو جو غیر ملین سامان ہے نو جنس بتا دی گئی ہے یا تو اس پر قبضہ کر لے گی تو جیسے ہی وہ قبضہ کرے گی جیسے ہی وہ قبضہ کرے گی اب وہ ملین ہو گیا گویا اس نے اب متلین کر دیا کہا تھا کہ ایک موبائل فلا کمپنی کا میں تمہیں اتنے ہزار روپے تک کا دوں گا کون ہے وہ یہ نہیں متلین ہے اب اس نے دے گیا وہ یہی ہے اب جب دے دیا تو اب یہی متلین ہو گیا دے دینے کے بعد کیا ہوگیا اب متلین ہو گیا اس طرح سے متلین ہو گیا اب یہ مہر میں کہ اگر واپسی کا مسئلہ درپیش آ گیا تو اسے یہی واپس کرنا پڑے گا یہ نہیں کر سکتی کہ اس کی جگہ پر دوسرا دے دے اب یہ متلین ہو گیا اس کے لئے تو اس لئے جب اس نے قبضہ کر لیا تو قبضہ جیسے کیا تو اب وہ متلین ہو گیا تو جیسے پہلی والی صورت میں متلین والا مسئلہ تو اس یہاں پر بھی متلین والا مسئلہ ہو گیا ہو گیا نا اب اس نے اسے ہوا کر دیا تو این مہر اس تک پہنچ چکا جو بلعبز کے ہے تو اس لئے اس صورت میں بھی اگر قبضہ کر کے اس نے ہوا کر دیا تو اس کے پاس نصف مہر محفوظ ہو گیا وہ این مہر محفوظ ہوا این مہر محفوظ درہم گناریر کی طرح نہیں کہ اس کے حیثیت اب بدل گئی نہیں وہی ہے وہ اور اگر قبضہ کی یہ بغیر اس نے دے دیا تب تو متلین نہیں تھا کونسا موبائل وہ دیتا قبضہ نہیں کیا تو اس صورت میں بھی ٹھیک ہے کہ اسے جو دینا تھا وہ محفوظ ہے اس کا نصف کیا پورا پورا اس کا محفوظ ہے جو بھی دینا تھا اسے جو متلین کرتا وہ وہ متلین ہو جاتا وہ تو اب اس نے ہوا کر دیا قبضہ کرنے سے پہلے تو اس کے پاس وہ محفوظ ہے جو بھی دینا ہوتا لہذا کچھ بھی اب لینا دینا بعد میں نہیں ہوگا وہی کہہ رہے ہیں اور اگر ہاں اب رہی یہ بات اس میں وہی جو جہالت ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے جہالت ہو رہی ہے نا کہ صرف نو جن سے بتا دیا لیکن وہ کون سا سامان ہے یہ تو نہیں بتایا تو جہالت ہے اس میں تو کہہ رہے ہیں کہ اس جہالت سے کوئی فرط نہیں پڑتا کس میں اس میں نکاح کے اندر مہر میں اور اگر کسی جانور یا سامان کہ اوپر نکاح کیا جو ذمہ میں ہو یعنی اشارہ کر کے مؤین نہیں کیا فَقَذَلِكَ الْجَوَابُ تو بھی جواب یہی ہوگا مسئلے کا یعنی یہی مسئلہ ہوگا کیوں کرے لِأَنَّ الْمَقْبُوزَ مُتَعَيِّنٌ فِي الرَّدِّ اس لیے کہ مقبوز دونوں صورت ہیں نا مقبوز قبضہ کر کے حبا کرے یا قبضہ کیے بے گئے حبا کرے تو کہہ رہے مقبوز ہو گیا قبضہ کر کے با کر رہی ہے تو کہہ لِأَنَّ الْمَقْبُوزَ مُتَعَيِّنٌ فِي الرَّدِّ کیونکہ مقبوز یہ رد میں متعین ہو گیا جب اس نے قبضہ کر لیا تو اب اگر اس کے رد کرنے کی باری آگئی تو وہی متعین وہی اسے واپس لوٹانا پڑے گا یعنی گویا وہ مہر کے لیے متعین ہو گیا وَحَازَ لِأَنَّ الْجَحَالَتَ رد میں یہ متعین کیسے ہو رہا ہے کہہ رہا ہے یہ کس وجہ سے کہ جہالت جو اتنی ہو رہی ہے تو وہ نکاح کے اندر برداشت کی جاتی ہے لِأَنَّ الْجَحَالَتَ تَحَمَّلَتْ فِي النِّكَاحِ نکاح کے اندر اس جہالت کی گنجائش ہے نہ وہ برداشت کرے گی فَيْزَا اَيَّنَا پس جب اس نے مُعَيَّن کر دیا دے کر کے پس جب اس نے مُعَيَّن کر دیا دے کر کے تو اب وہ مُعَيَّن ہو گیا ایسا مُعَيَّن ہو گیا کہ جیسے گویا کہ اسی کے اوپر مہر ہی مقرر ہوا ہے یہی مہر ہی مقرر ہوا ہے پہلے والی صورت کی طرح سے ہو گیا پہلے والی صورت کیا تھا کہ پہلے ہی عقد کے وقت ہی کہہ دیا کہ اس مُعَيَّن پر نکاح کیا اور دوسرے والے ہم کیا ہو رہا ہے کہ بس خلاق اسم کا ایک مُعَيَّن ہے تو جب دے دے گا کفزہ جب کر لے گی تو وہ مُعَيَّن ہو گیا ایسا مُعَيَّن ہو گیا کہ گویا کہ جو نام مقرر ہوا تھا وہ یہی مقرر ہوا تھا تو دونوں برابر ہو گئے مقبوض والی صورت میں تو اب دیکھیں ایک چیز تو اس میں یہ بتائی جو آپ کے ذنب سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ تو جہالت ہے بھئی اگرچہ نو جن سے بتا دیا لیکن وہ قونسہ سامان دے گا وہ قونسہ موبائل دے گا یہ تو مجھول ہے اور جب یہ جہالت ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ ذکر کرنا یہ کل آدم ہو جانا چاہیے اور ذکر کرنا یعنی ذکر محر کرنا جب کل آدم ہو جا تو محر مصر واجب ہوتا ہے تو محر مصر واجب ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ جہالت ہے تو اس کا جواب دیا کہ نہیں یہ جہالت اتنی نکاح کے اندر پرداشت کر لی جاتی ہے بھئی میں نہیں ہوگی تو جب اتنی ہو جاتی ہے تو اس لیے نکاح تو اسی مسمع پر ہوگا نکاح مناقض ہوگا یعنی نکاح سے مانے نہیں ایک چیز تو یہ ہو گئی اس میں جہالت اس نکاح کے اندر محر کے اندر یہ جہالت جو ہی ہے یہ نکاح کے اندر برداشت کے لی جاتی اتنی کی گنجائش ہوتی ہے اس میں کئی چیزیں بتائی ہیں ایک چیز تو یہ بتائی جب یہ برداشت کے لیے اس کا مطلب کیا хوا کہ نکاح مناقض ہو جائے گا اس جہالت کے بعد بھی نکاح مناقض ہو جائے گا اور دوسری چیز کیا جو اس نے متعین کیا ہے وہی جو جس کا اس نے نام لیا اگرچہ ملین اشارہ کر کے ملین نہیں کیا ہے وہی چیز ہوگی مہرے مصل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا اب رہی بات پھر دے گا کیا وہ تو کہہ رہے کہ جو متوسط قسم کا ہوتا وہ دیا جائے گا جو متوسط ہوتا ہے وہ متعین ہوں گا مہرے مصل کی طرف رجوع نہیں ہوگا اب جب اس نے دے دیا اس کے پاس قبضہ اس نے کر لیا تو اب وہ ملین ہو گیا ایسا ملین ہو گیا گویا اسی پر ہوا تھا دوسرے پر نہیں ہوا تھا اسی گھوڑے پر ہوا اسی موبائل پر ہوا گویا اب یہی موئین ہو گیا یا تک کہ اگر اسے واپس کرنا ہوا تو میں رو واپس کروں چلو تم کو واپس کرنا پڑے گا وہی دینا پڑے گا لینل جوہازہ لینل یہ رد میں متعین ہونا یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جہالت نکاح کے اندر برداشت ہوتی ہے پس جب اس نے موئین کر دیا قبضہ دلا کر کے تو وہ ایسا ہو گیا گویا کی تسمیہ اسی کی اوپر واقع ہوا تھا جو بات جو اب دے دے رہا اسی کی اوپر واقع ہوا تھا تھا تو ذمہ میں غیر موئین لیکن جب دے رہا تو گویا اسی پر واقع ہوا تھا تو جب اوپر والے مسئلے میں یہ ہے کہ اسی سامان پر واقع ہوا تھا تو وہ کیا ہے واپسی میں موئین ہو جاتا اسی طرح کے سیاں پر بھی ہوتا ہے بس فرق کیا ہے کہ یہاں پر ایک اسٹیج کے بعد موئین ہو رہا ہے یہاں پر ایک اسٹیج کے بعد موئین ہو رہا اور وہاں پر پہلی سے موئین ہو گیا تھا حسارہ کر دیا تھا ہاں رہی بات غیر قبضہ کی قبضہ اس نے نہیں کیا ہے تو قبضہ جب نہیں کیا ہے تو چاہے وہ موئین رہا ہو یا موئین نہ رہا ہو بھئی جو اسے دینا ہے این مہر کا نصب محفوظ رہنا چاہیے تو این مہر کا نصب کیا پورا اس کے پاس محفوظ ہے وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ عَلَىٰ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلْدَتِ اَوْ عَلَىٰ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا اُخْرَا اور جب نکاح کیا ایک ہزار مہر پر اس شرط کے ساتھ ایک جگہ پر ترجمہ کیجئے ایک جگہ ساتھ ترجمہ کیجئے پر پر کریں گے تو ترجمے میں سلاست نہیں آئی اور جب اس سے نکاح کیا ایک ہزار روپے مہر پر اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسے شہر سے نہیں نکالے گا یعنی شہر سے نکال کر اسے سفر کی زہمت نہیں دے گا یہ پہلے کے اعتبار سے تھا ہے اور آج کے اعتبار سے اُلٹا ہو جائے گا آج کے اعتبار سے اُلٹا ہو جائے گا اس میں کیا کہا گیا کہ دیکھو تم کو کم ہی مہر دیں گے لیکن اس کا بینیفٹ ہم تمہیں کیا دے رہے ہیں تم کو ہم سفر پر نہیں دے جائیں گے یہ بینیفٹ ہے فائدہ اس کا ہے لیکن آج اگر کہہ دیجئے تو اُلٹا کرنا پڑے گا ایسا ہے چلو تم کو ہم دو ہزار روپے مہر دے رہے ہیں لیکن کبھی کہنا نہیں کہ فلان جگہ لے چلو فلان جگہ لے چلو آئے سفر پر لے چلو یعنی سفر کو راحت کا ساوان سمجھا جا رہا ہے اور پہلے تو آج کی اس میں آپ اس کو اُلٹ سکتے ہیں آج کی محول میں آپ اس کو پلٹ سکتے ہیں چلو یکی ہزار لو لیکن مان جاؤ تم غریر ہوگی نہیں نہیں اُلٹا ہو گیا دو ہزار دیں گے ہم تم کو لیکن مان جاؤ تم کو ہم سفر پر نہیں لے جائیں گے چلو اور جب اس نے اس سے نکاح کیا ایک ہزار روپے مہر پر اس شرط کے ساتھ کہ اسے شہر سے باہر نہیں نکالی گی یعنی باہر لے جانے کی تکلیف نہیں دے گا اچھا اب اس تکلیف نہ دینے سے مہر میں کمی آگئی اولا ان لا یتزوجہ علیہ اخرار یا اس شرط کے ساتھ نکاح کیا ایک ہزار پر کہ اس کے رہتے ہوئے دوسری سے نکاح نہیں کرے گا کیونکہ دوسری سے نکاح کرنے کے مطبق کیا ہوا کہ اس کا حق جو ہے بٹ جائے گا اب دو لوگوں میں اس کی باری ہو جائے گی اور پھر سوقن بن جائے گی وہ اور پھر جانتے ہی ہیں کہ بڑی چپکلیس رہتی ہے تو پھر وہ ذہنی پلجھن ہوگی تو دوسری سے نکاح نہ کرنا یہ اس کے حق میں راحت کی چیز ہے اور اس کی وجہ سے اس نے مہر کتنا متعین کیا صرف ایک ہزار کہہ رہے ہیں دیکھیں فین وفا تو اب اس میں دیکھیں صرف ایک شرط متعین کی ہے کتنی ایک شرط رکھی دو شرط نہیں ایسا کروں گا تو یہ ویسا کروں گا تو یہ نہیں نا کیا کہا چلو ایک ہزار مہر رہے گا اور ہم تم کو شہر سے باہر نہیں لے جائیں گے ایک ہزار مہر رہے گا اور ہم تمہارے رہتے ہوئے دوسری سے نکاح نہیں کریں گے یہ کہہ دیا چلیے تو پھر فین وفا بس شرط فس اگر اس نے شرط پوری کی یعنی واقعی شہر سے باہر نہیں لے گیا دوسری سے نکاح اس نے نہیں کیا فالحل مسمع تو جو مہر متعین ہوا تھا ایک ہزار وہ اس کے لئے رہے گا لینہ صلحہ مہرن اس لئے کہ یہ مہر کے قابل ہے اس میں اس کا فائدہ ہے تو یہ لہذا اس کو اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا مستقل طور پر مہر کے قابل نہیں ہے مستقل طور پر مہر کے ساتھ زم ہونے کے قابل رغبت کی چیز ہے وَقَدْ تَمَّ رِزَاحَ بِهِ اور اس کی رِزَا اسی پر تعم ہوئی ہے کس پر تعم ہوئی ہے کہ شہر سے باہر نہیں لے جائے گا تب ایک ہزار کے اوپر راضی ہو گئی ہے تو اس لئے اگر وہ پوری کر رہا ہے تو ایک ہزار اور اگر پوری نہیں کر رہا ہے تو یہ مسمع ختم یہ مسمع کی ویا اس کی اوپر اس کی رِزَاح ختم ہو گئی ہے اب جب اس پر رِزَاح ختم ہو گئی تو عدمِ ذکر ہو گیا لہذا اس صورت میں کیا ہو جائے گا مہرے مثل ہو جائے گا وَإِن تَزَوَّجَ عَلَيْهَا اُخْرَا اور اگر اس نے اس کے رہتے ہوئے دوسری سے نکاح کر لیا یعنی شرط پوری نہیں کی تکلیف دے دی اسے اَوْ اَخْرَجَهَا یا اسے شہر سے باہر لے گیا مسکت دی سفر کی فَلَحَا مَحْرُمِسْلِحَا تو اب یہ مسمع جو ہے ختم ہو گیا اب یہ مسمع جو ہے ختم ہو گیا فَلَحَا مَحْرُمِسْلِحَا لہذا اب اس کے لئے مہرے مثل ہو گا کیوں؟ لِأَنَّهُ سَمَّا مَا لَحَا فِيهِ نَفْعُن اس لئے کہ اس نے اس کے لئے وہ چیز مقرر کی تھی جس میں اس کا فائدہ تھا شہر سے باہر نہ نکالنا دوسری سے شادی نہ کرنا اس کو بھی ضم کر دیا تھا اس میں اس کا فائدہ تھا لہذا اس فائدہ کی وجہ سے اس کی رضا مندی ہو گئی اب جب یہ فائدہ آپ نے اس سے چھین لیا تو رضا مندی ختم ہو گئی اب جب رضا مندی ختم ہو گئی تو جھگڑا ہوگا اب جب جھگڑا ہوگا تو اس کو حتم کرنے کے لئے کیا ہوگا؟ مہرے مثل کہ اس لئے کہ اس نے اس کے لئے وہ چیز ذکر کی ہے جس میں اس کا فائدہ ہے لہذا اس کے فوت ہونے کے وقت اس کی رضا کیا ہو جائے گی؟ مادوم ہو جائے گی ایک ہزار کے اوپر اس کی رضا مادوم ہو گئی ایک ہزار پر رضا مندی شرط کے ساتھ تھی اب جب وہ شرط نہیں پائے گی تو یہ رضا ختم ہو گئی یہ بھی پڑھ سکتا ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں فَيُقَمْ مِلُو مَارَا مِسْلِعَ لہذا شوہر اس کا مہرے مثل پورا کرے گا یا فَيَقْ مُلُو آپ مجرد بھی پڑھ سکتے ہیں لہذا اس کا مہرے مثل پورا ہو جائے گا قَمَا فِي تَسْمِيَةِ الْقَرَامَتِ وَالْحَدِيَّةِ مَعَالْعَلْفِ جیسے کی ایک ہزار کے ساتھ عزت و تقریم اور حدیعہ دینے کا ذکر کرنے میں مثلا یہ کہا کہ میں تم سے ایک ہزار روپے مہر پر نکاح کرتا ہوں اتنے اضافے کے ساتھ کہ میں تمہاری تعظیم کروں گا تمہاری عزت افضائی کروں گا کیسے عزت افضائی کروں گا اس طرح سے کہ تمہارے اوپر مسکت کا کام نہیں ڈالوں گا مسکت کا کام ڈیال کر کے تمہیں پریشان کروں بلکہ پورے نازو نعم کے ساتھ میرے گھر میں تم رہنا جو تمہاری مرضی ہوگی کرنا جو نہ ہوگی نہ کرنا مسکت کے کام میں تم پڑھنے ڈالوں گا یہ ہے تعظیم کرامت اس کی عزت کرنا یا یہ کہا کہ میں تمہیں توحفے دیتا رہوں گا توحفے دوں گا اسے ایک ہزار کے بعد توحفے بھی دوں گا لگتا ہے کہ شروع سے ہی یہ چلا آرہا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے زیادہ اچھی توحفے کی چیز کیا ہوتی ہے اچھا کپڑا آجائے نہیں لگتا ہے یہ پہلے صلاح صاحب اینائیہ نے بھی اس کی مثال میں کیا لکھا ہے یہ جیسے کہ وہ یہ کہے کہ میں تمہارے پاس لباس فاخرہ بھیجوں گا توحفے میں یہ جو ہے شروع سے چلا آرہا ہے سب سے زیادہ مرگوب چیز ان کی کیا ہے عورتوں کی کپڑا ہے تو اب اس صورت میں کیا ہے کہ ایک ہزار کے ساتھ کیا ذکر کر دیا کہ میں تمہیں اچھا چھا کپڑا یا کوئی بھی دوسرا سامان ذکر کر دیا توحفے میں دوں گا توحفے میں یا کہ میں تمہارے اوپر مشکت کے کام نہیں ڈالوں گا اس طرح سے کہا اور وہ راضی ہو گئے ایک ہزار پر اس شرط کے ساتھ تو اس صورت میں اگر وہ توحفے دے رہا ہے تو ٹھیک ایک ہی ہزار مہر ہوگا اس کی عزت کر رہا ہے اس پر مشکت کے کام نہیں ڈال رہا ہے کیچولہ پھوک پھوک کے جلائے تو کیا نام ہے تو ایک ہی ہزار دینا ہوگا اور اگر اس کی خلاف ارضی اس نے کی تو پھر اس کی رضا ختم ہوئی ایک ہزار پر اب جب رضا ختم ہو گئی تو چونکہ وقت عقد ہو چکا ہے لہذا آپ کس کی طرف روجو کریں گے مہرے مسل کی طرف اسی طریقے سے آپ پر بھی ہے چونکہ دونوں نے چیز کیا اس چیز کا ذکر کیا مہر ایک ہزار کے ساتھ جس میں اس عورت کا فائدہ اس کی رغبت کی چیز ہے لہذا اس کی رضا مندی ایک ہزار پر اس شرط کے ساتھ اس فائدے کے ساتھ ہوئی ہے فائدہ اگر نہیں آپ دیں گے تو اس کی رضا مندی نہیں مانی جائے گی چلی اب دیکھیں ایک بات یہ کہی گئی کہ اگر اس نے وہ شرط پوری کی اگر اس نے وہ شرط پوری کی تو ٹھیک ہے وہ ہی ایک ہزار دیا جائے گا اور اگر شرط پوری نہیں کی تو پھر مہرے مسل ہوگا تو آپ بتائیے مہرے مسل ہوگا اگر مہرے مسل اس ایک ہزار سے بھی کم ہو تب کیا ہوگا آئیں میں تب تو گھاٹا ہی ہے نا آپ اس کے فائدے کے لیے مہرے مسل کی طرف گئے تھے پتہ چلا کہ مہرے مسل میں تو اور دلدل میں چلی جا رہی ہو نوہی سو روپیہ مہرے مسل ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو فرض کیا گیا یہ اس صورت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے کہ مہرے مسل اس ایک ہزار سے زیادہ ہو لہذا مہرے مسل کی طرف کیا جائے گا اور اگر ایک ہزار سے زیادہ نہ ہو ایک ہزار کے برابر ہو یا ایک ہزار سے کم ہو مہرے مسل تو پھر یہی متعین رہے گا ایک ہزار تو رہا لیکن پہلی اس نے اضافہ کر دیا تھا نا بھئی اصل تو یہ کہ مہرے مسل ہو اصل کیا ہے مہرے مسل ہو تو اس لئے پہلی اس ازادہ دی دیا تھا چلی تو ابھی تک تو آپ نے جو مسئلہ پڑا اس میں ایک شرط کا ذکر ہے او او کر کے دو شرط کا ذکر نہیں اگر ایسا کروں گا تو اتنا تو اگر ایسا کروں گا تو اتنا جیسے اس میں کیا کیا ایک ہزار مہر رہے گا اور تمہارے ساتھ یہ ہماری طرف سے نربی رہے گی کہ تم پر ہم مشکت کے کام نہیں ڈالیں گے یا ایک ہی تمہیں تحفہ دیں گے یا تمہارے رہتے ہوئے دوسری سے شادی نہیں کریں گے ایک ہزار مہر رہے گا اور اگر نہیں کیا ہم نے تو یہ دوسری شرط نہیں ذکر ہے اس میں اور اگر ہم نے یہ پورا نہیں کیا دوسری سے شادی کر لی تو اس صورت میں ہم کیا دیں گے اس کا ذکر اس میں نہیں کیا نہیں ایک ہی شرط ہے صرف اس میں لہذا اس شرط کے اوپر عمل ہوگا فساد نہیں ہوگا ہاں پورا نہیں کرے گا تو وہ شرط ختم مہرِ مثل واجب اب نیچے والا جو مسئلہ آ رہا ہے اس میں کیا ایک ساتھ دو شرطیں ذکر کر دی وہی چیز مسئلہ سب سے مہی اسی سے ملتا جلتا ہے وہی کہ ایک ہزار مہر ہم دیں گے تمہیں تم سے نکاح کر رہے ہیں اس شرط پر کہ اگر تم کو ہم یہی رکھے تمہارے ساتھ شہر ہی میں رہے باہر نہیں نکالے تو ایک ہزار رہے گا اور اگر باہر لے گئے تو دو ہزار رہے گا دیکھیں دو شرطیں ذکر کر دی تو اب پتہ نہیں کیا کرے گا وہ یہی رہے گا کہ باہر لے جائے گا ہو گیا نا اب یہ گنجلک مطلب یہ کہ اندیشی کی چیز ہو گئی کہ پتہ نہیں یہاں رکھے گا کہ وہاں لے جائے گا تو یہ گو مگو کی چیز ہو گئی تو جب اس چیز کو دیکھا امام زفر نے کہ یہ تو جہالت ہے اس میں یہ تو کیا ہے خطرے کی اوپر دونوں چیزیں ہوں گئے پتہ نہیں رکھے گا کہ ایک ہزار ملے اور پتہ نہیں شہر سے باہر نکالے گا کہ دو ہزار ملے اس سے بزا ایک ہی ہے اسی کے لیے دو چیزیں اس نے متعین کر دی اور وہ بھی علیہ سبیل البدلیت ایک ساتھ نہیں کہ یہ بھی یہ بھی دونوں نہیں ہے ایک کے مقابل یعنی ایک مبدل منہوں کے مقابل دو دو بدل ذکر کیا ہے اور وہ بھی علیہ سبیل البدل اور بدل ایسا ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ ہوگا کہ یہ ہوگا تو اس وجہ سے یہ جہالت ہوگی امام زفر کہتے ہیں سرے سے خارج یہ دونوں شرطیں کیا ہوگئیں سرے سے خارج لیادہ مہرے مسلی کی طرف رجوع کریں گے ٹھیک ہے صاحبین یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے لیے الگ الگ اس نے چیز ذکر کی ہے دونوں کے لیے فائدی کی چیز دونوں میں ذکر کی ہے ایک ہزار اگر مہر کم ذکر کیا تو کہا کہ ہم شہر کے اندر رکھیں گے فائدی کی چیز جوڑ دی اس کے ساتھ اور اگر ہم تم کو لے گئے باہر ایک نقصان کی چیز ہوگی مگر اس کے ساتھ فائدی کی چیز کیا جوڑ دی دو ہزار مہر تمہیں ہم دیں گے تو دونوں کے ساتھ اس نے فائدی کی چیز ذکر کر دی ہے نا جو کرے گا وہ دے دیا جائے گا اس میں کونسی جھالک ہے جو کرے گا وہ دے دیا جائے گا مولک کر دیا اس نے دونوں کو الگ الگ چیزوں پر اور راضی بھی ہے اس کی رضا مندی ٹھیک ہے یعنی رہنے پر بھی راضی ہے اور باہر جانے پر بھی راضی ہے کیونکہ باہر جانے پر تکلیف تو ہوگے لیکن مہر دو ہزار رہے گا یہ کہتے ہیں امام آزم یہ کہتے ہیں اس کا دلیل اصلاح میں چونکہ یہاں ذکر نہیں کی ہے اس وجہ سے اس کا وعدہ کر لیا تو میں پہلی ذکر کر دیتا ہوں امام آزم کہتے ہیں کہ نہیں دیکھئے اگر اس نے جب یہ کہا کہ ایک ہزار مہر پر اگر میں تمہیں شہر میں رکھوں اور پھر دوسری ذکر کی اور اگر باہر لے جاؤں تو دو ہزار مہر تو امام آزم یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ جو اندیشی کی بات امام زفر نے کہیے کہ خطرے کی اوپر ہو گیا جوا کی طریقے سے ہو گیا تو جوا کی طریقے سے جو یہ بن رہا خطر پر ہو جا رہا ہے یہ دوسری شرط ذکر کرنے کے بعد ہو رہا ہے پہلی شرط پر نہیں تھا جیسے کہ پہلے والے بسرے میں جب پہلی شرط اس نے ذکر کی کیا کہا کہ ایک ہزار مہر رہے گا اگر میں تمہیں شہر میں رکھوں پہلی شرط صحیح ہے کہ شہر میں اگر رکھے گا تو ایک ہزار نہیں رکھے گا مہرے میں سے اوپر والے میں جیسے ہے رہا تو یہ شرط تو صحیح ہے جو اندیشہ پیدا ہوا پتہ نہیں کیا ہوگا تو کب ہوا جب اس نے دوسری شرط ذکر کی لہٰذا دوسری شرط کیا ہوگی فاسد ہوگی تو اس لیے اگر دوسری شرط والا وہ کام کر رہا ہے تو اس صورت میں وہ مہر نہیں ہوگا بلکہ مہرے مثل ہو جائے گا وہ بھی مہرے مثل کب ہوگا جبکہ مہرے مثل اس سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو اور اگر مہرے مثل اس سے کم ہو تو پھر وہ ہی رہے گا تو دیکھئے امام صاحبین یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے لئے الگ الگ فائدہ اس نے ذکر کیا دونوں کے الگ الگ گرز ذکر کی ہے اس نے تو اس لئے جب دونوں کے ذکر جو کرے گا وہ ہو جائے گا کوئی فساد نہیں اس میں اور امام زفر نے کہا کہ نہیں اب جب دو ذکر کر دیا ایک گزرعہ کی مقابل میں دو چیزیں مذکور اور دو علیہ سبیل البدلیت لہذا اسے میں دائر ہو گیا وہ جانتی نہیں کہ پتہ نہیں رکھے گا کہ باہر لے جائے گا یہ ملے گا کہ وہ ملے گا ایک ہزار ملے گا کہ دو ہزار ملے گا تو اس وجہ سے یہ جعلت ہو گئی اس وجہ سے یہ پوری شرط فاسد ہو گئی اور امام صاحب نے کہا کہ نہیں پہلی شرط تو صحیح ہے پہلی شرط میں کوئی وہ نہیں ہے خطر نہیں ہے پہلی شرط تو صحیح ہے اسی لئے پہلی شرط اگر پائی گئی تو جو متعین ہوا وہ پہلی شرط نہیں پائی گئی تو مہرے مثل ہے ہاں جو کمی آ رہی ہے جو خطرے کے اوپر لانا ہو رہا ہے وہ دوسری شرط ذکر کرنے کے بات دیکھئے وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ اِنْ اَقَامَ بِهَا اور اگر شادی کی ایک ہزار پر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کے ساتھ شہر میں اقامت کی اس کے ساتھ اگر وہ شہر میں اقامت کی مرادی ہے وَعَلَىٰ أَلْفَيْنِ اِنْ اَخْرَجَهَا اور دو ہزار پر شادی کی اگر اسے نکالا شہر سے باہر لے گیا سفر میں تو دیکھیں تو شرطیں ذکر کی ایک ہی عقد میں کہہ رہے فَإِنْ اَقَامَ بِهَا فَلَحَلْ أَلْفُ پس اگر وہ اس کے ساتھ اسے رہ کر شہر میں مقیم رہا تو اس کے لئے ایک ہزار ہے وَعَنْ اَخْرَجَهَا یعنی یہ شرط صحیح وَعَنْ اَخْرَجَهَا اور اگر اسے وہ لے گیا کہہ رہے ہیں کہ تب وہ شرط جو ہے نہیں سہی ہوگی فَلَحَا مَحَرُ الْمِثْلِ تو وہ مہرِ مثل ہوگا اس کے لئے لَا يُزَادُ عَلَىٰ أَلْفَئِن جو مہرِ مثل دو ہزار پر بڑھایا نہیں جائے گا کیونکہ اس کی رضا مندی ایک اور دو کے بیچ میں ہو چکی ہے تو اس لئے مہرِ مثل کی جانب رجوع جب کریں گے تو وہ مہرِ مثل دو ہزار سے اضافہ نہیں ہونا چاہیے دو ہزار سے زیادہ ہے تو دو ہی ہزار رہے گا یہ اس صورت میں ہے جبکہ مہرِ مثل زیادہ کیا مہرِ مثل جو ہے ہاں زیادہ کہہ رہے ہیں فَلَحَا مَحَرُ الْمِثْلِ لَا يُزَادُ عَلَىٰ الْفَئِن یہ دو ہزار پر اضافہ نہ تو کیا جائے گا وَلَا يُنْقَصُ عَنِ الْأَلْفَ اور نہ ایک ہزار سے کم کیا جائے گا وَعَذَا عِنْدَابِ حَنِیفَتَ یہ امامِ آزم کے نزدیک ہے وَقَالَ اَسْشَرْطَانِ جَمِعًا جَائِزَان اور صاحبین نکاح کی دونوں شرطیں جائز ہیں جس پر عمل کرے گا وہ مہر رہے گا حَتَّى قَانَ لَحَلْ الْأَلْفُ اِنْ اَقَامَ بِهَا وَالْأَلْفَانِ اِنْ اَخْرَ جَهَا جب دونوں شرطیں صحیح ہیں تو کہہ رہے یہاں تک کہ اس کے لئے ایک ہزار ہوگا اگر اسے لے کر شہر میں مقیم رہا اور دو ہزار ہوگا اگر اسے شہر سے باہر سفر پر لے گیا وَقَالَ زُفَرْ اور امامِ زُفَرْ نے کہا کہ اَسْشَرْطَانِ جَمِعًا فَاسِدًا دونوں شرطیں ساتھ ساتھ فاسد ہیں دلیل بتانی ہم پہلے دے چکے ہیں وَيَقُونُ لَهَا مَحْرُ مِثْلِحَ اور اس کے لئے مہرِ مِثْل ہو گیا ابھی سے یہ نہیں کہ یہ کرے گا تو مہرِ مِثْل نہیں ابھی سے دونوں شرطیں ختم مہرِ مِثْل گویا ادمِ ذکر ہو گیا ذکر ہی نہیں ہوا مہرِ مِثْل ہوگا جو نہ ایک ہزار سے کم ہوگا اور نہ دو ہزار پر اضافہ کیا جائے گا کہ ایک ذکر کر دیا ہے اچھا وَأَصْلُ الْمَسْأَلَتِ فِي الْعِجَارَاتِ فِي قَوْلِهِ اِنْ خِتَّهُ الْيَوْمَ فَلَكَ دِرْهَمُن وَإِنْ خِتَّهُ غَدًا فَلَكَ نِسْفُ دِرْهَمٍ وَسَنُبَيِّنُهَا فِيهِ انشاءاللہ اور مسلح کی دلیل اصل اس مراد یہاں پر دلیل اس مسلح کی دلیل باب الاجارات میں ہے ان کے قول اِنْ خِتَّهُ الْيَوْمَ فَلَكَ دِرْهَمُن وَإِنْ خِتَّهُ غَدًا فَلَكَ نِسْفُ دِرْهَمِن دیکھئے اجارات والے باب میں یہ اجارہ ہی کے کفر سے ہے نا آپ درزی کے ہاں کپڑا سلواتے ہیں تو اجارہ ہی تو ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میرا یہ کام کر دو یعنی کپڑا سی تو تمہیں اتنی اجرت میں دوں گا تو باب الاجارات میں یہ مسئلح مذکور ہے تو اس مسئلے میں یہ اختلاف بھی مذکور ہے کیا کہا لے جا کر کپڑا دیا کپڑا دیا اور یہ کہا کہ دیکھو اگر آج آپ سل کر کے دے دے رہے ہو تو آپ کو ایک درہم دوں گا پورے ایک درہم اور اگر آج نہیں دے رہے ہو کل دے رہے ہو لیٹ کر رہے ہو تو پھر ہم آدھا درہم دیں گے ہمارا اس میں گھاٹا ہے تو اب دیکھئے امام آزم یہ کہتے ہیں وہی پردلیلیں دیئے ہیں امام آزم کے نزدیک کیا ہوا کہ اگر آج سی کر کے دے دیا یعنی پہلی شرط صحیح ہے آج سی کر کے اگر دے دیا تو ایک درہم دینا پڑے گا اور اگر آج سی کر کے نہیں دیا تو پھر کل دے رہا ہے تو نصف درہم نہیں بلکہ اجرت المسل کیا ہوگا مہرے مسل جیسے نا وہیسے اجرت المسل اب اجرت المسل جو چلتی ہو اجرت جو اجرت چلتی ہو اتنا دینا پڑے گا ہم درہ ریٹ چلتا نا دو سو بیس روپیا ڈائیس روپے کرتے کا اجرت المسل ہے سب جانتے ہیں تو یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کہ اگر اس نے آج سی کر کے دے دیا یعنی پہلی شرط جائز آج سی کر کے دے دیا تو اس شرط کے مطابق عمل یعنی ایک درہم دینا پڑے گا اور اگر پہلی شرط کے خلاف کیا دوسری شرط پر عمل کیا تو اس کا اعتبار نہیں وہ فاسد ہے دوسری شرط ہے لہذا اس صورت میں کیا ہوگا اجرت المسل ہوگا امام صاحبین کے نزدیک جو کرے گا وہ ہوگا آج سی کر دیا تو ایک درہم اور کل سی کر دے گا تو آدھا درہم اسے ملے گا دونوں شرط ہیں اس کی صحیح دونوں کی الگ الگ گرز اس نے بیان کر دی ہے اور امام زفر کہتے ہیں نہیں بس نہ ایک درہم نہ آدھا درہم نہ یہ شرط صحیح نہ وہ شرط صحیح ابھی سے اس کے اوپر کیا ہوگا اجرت المسل ہے یہ ہوا امام زفر کیا مانتے ہیں کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں دونوں شرط ختم ہو گئی لیکن ایک مسئلہ آتا ہے اچھا فاسد ماننے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک بدل کے لیے ایک مبدل منہوں کے لیے دو بدل علیہ سبیل البدلیت ذکر کیا یا تو یہ یا تو یہ خطرہ ہو گیا اس میں پتہ نہیں یہ ہوگا کی وہ ہوگا متعین نہیں ہورا اجالت ہو رہی ہے تو اس حجاز کہتے ہیں دونوں شرطیں فاسد ہو گئی اس کے برخلاف ایک دوسرا مسئلہ ہے وہاں پر بھی یہی چیز ہے سیم ملتی جلتی ہے وہاں پر امام زفر بھی وہی قول کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کیا نام ہے وہاں وہی ہے جو سائیبن کہتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے کہ شادی کیا کہا کہ ٹھیک ہے میرا نکاح فلان سے کرا دو فلان کی فلان بیٹی سے اگر وہ خوبصورت ہے تو اس کو ہم دو ہزار درہم مہر رہے گا اور اگر بدصورت ہے تو ایک ہزار درہم رہے گا یعنی دونوں صورتوں میں ہم نکاح پر راضی ہمارا نکاح اس سے کرا دو ہم نے دیکھا نہیں ہم جانتے نہیں کہ وہ خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے لیکن مہر کیا رہے گا اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر دو ہزار اور بدصورتی کی بنیاد پر ایک ہزار درہ دیکھیں دونوں شرط متجن کی ہے یہ ایک شرط نہیں کہا ہے دونوں شرط دونوں شرط کے لئے لگ لگ ذکر کیا ہے تو امام زفر یہاں پر بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دونوں شرطیں صحیح ہیں یعنی اگر وہ خوبصورت ہے تو دو ہزار درہم اسے دینا پڑے گا تو پھر کیسے ہو گیا یہاں پر یہاں پر بھی تو ہو گئی نا پتہ نہیں یہ ہوگا کیوں ہوگا تو کہہ رہے ہیں نہیں یہاں پر فرق ہے یہاں پر سب کا اتفاق ہے فرق اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں یہ ہے کہ یہاں پر اسے شہر میں رکھنے اور شہر میں لے جانے کے درمیان تردد ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جو متعین نہیں ہے پتہ نہیں کیا کرے گا کیا کرے گا اور یہاں پر تو متعین ہے وہ لڑکی یا تو خوبصورت ہے یا بدصورت ہے بس جہالت ہے یہ جانتا نہیں ہے کہ وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے لیکن ہے نفس العمر میں خوبصورت یا بدصورت ہے تو اس وجہ سے وہاں پر خطرہ نہیں ہے یہاں پر تو یہ تنا کی خطر ہے پتہ نہیں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا اور یہاں پر کیا نہیں بس صرف اس کی یہ جہالت ہے کہ پتہ نہیں خوبصورت ہے لیکن نفس العمر میں ہے وہ حقیقت میں وہ خوبصورت یا بدصورت ہے تو اس وجہ سے وہاں پر دونوں پر عمل ہو رہا ہے تو گھر مسئلے کی دلیل باب الاجارات میں ہے اس کے قول انخدتہو لیوما فلکا درحمن وانخدتہو غدا فلکا نصف درحمن میں کہ یہ مسئلے کی صورت ہوئی بن رہی کہ دو شرطیں ذکر کی دونوں شرطوں کے الگ لگ چیزیں ذکر کی ہیں اور کام ایک ہی ہے کام کیا ہے ایک ہی وہ کیا ہے کپڑا سینا تو وَسَيِّنُ بَيِّنُوا فِي انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہم وہی پر یعنی کتاب الاجارات میں اس کو بیان کریں گے مسئلے کی دلیل کو جس کو ہم نے بیان کر دیا